حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کیا آپ مسکرہ رہے ہیں تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی چیز مسکراہت کا سبب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دو امتی اللہ تعالی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں ایک کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے میں بدلہ چاہتا ہوں اللہ پاک ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ عطا کرو ظالم جواب دیتا ہے یا رب اب میری باقی نہیں رہی ہمت کے ظلم کے بدلے میں سے دے دوں تو وہ مظلم کہتا ہے اللہ میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا لوگ اس بات کی حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں اب اللہ پاک طالب انتقام یعنی مظلم سے فرمائے گا نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ وہ سر اٹھائے گا جنت کی طرف دیکھے گا اور ارز کرے گا یا رب اس میں تو چاندی اور سونک کے محل ہیں اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں یا رب کیا یہ کسی نبی کسی صدیق اور شہید کے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دیے چاہتے ہیں وہ کہے گا یا رب بھلا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے اب وہ ارز کرے گا یا رب کس طرح اللہ جللہ شانہ ہوئی ارشاد فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے وہ کہے گا یا رب میں نے معاف کیا اللہ پاک فرمائے گا اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو آپ اس میں صلح قائم رکھو کیونکہ قیامت کے روز اللہ پاک بھی مومنین کے درمیان میں صلح کروانے والا ہے ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ڈیلی جمیل لازمی لائک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں